ہمارے ہاں اکثر لوگوں کو بہت ساری بماریاں اور ہیلس ایشوز ہوتے ہیں جس کے لیے وہ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں لیکن ڈاکٹر کے پاس جانے کے باوجود بھی انہیں اس بماریاں ہیلس ایشو کی اصل وجہ ہی پتہ نہیں چل پاتی جس وجہ سے انہیں اپنی پوری زندگی اس بماری یا ہیلس ایشو کے ساتھ ہی جینی پڑتی ہے ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ میرے بال جھڑنے لگے ہیں کمزور ہو چکے ہیں اور وقت سے پہلے سفید ہوتے جا رہے ہیں میری بوڈی میں انرجی لیولز بہت کم ہو گئے ہیں ہر وقت مجھ پر سوستی اور تھکاور چاہی رہتی ہے تھوڑا سا کام کرنے کے بعد میں بہت زیادہ تھک جاتا ہوں یا تھک جاتی ہوں میں سب کچھ کھاتا ہوں دودھ اور دہیں بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود میری جوڑوں میں درد رہتا ہے میری ہڈیاں کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں میرے دانت کمزور ہو چکے ہیں میری ہڈیوں میں بھربرا پاناتا جا رہا ہے اکثر لوگوں کو سکن کے مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے سکن بلکل ڈرائی پڑ جاتی ہے یا بلکل بے جان اور بے رونگ نظر آتی ہے پٹھوں میں کمزوری آ جاتی ہے جسم بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے اس کے باوجود کہ ان کی ڈائیڈ یعنی غذاب بہت اچھی ہوتی ہے اسی طرح کچھ لوگ دماغی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں ان کا دماغ کند پڑ جاتا ہے سوچنے سمجھنے کی طاقت بہت کم ہو جاتی ہے یا داش کمزور ہونے لگتی ہے اسی طرح کچھ لوگوں کو رات کو پلسکور نیند نہیں آتی یا نیند تو آتی ہے لیکن وہ کوالٹی سلیپ نہیں ہوتی وزن تیزی سے بڑھنے لگتا ہے بہت سارے لوگ مٹاپک شکار ہو کر رہ جاتے ہیں وزن نہ تو ڈائیٹنگ اور نہ ہی ایکسوسائز سے کم ہو رہا ہوتا ہے یعنی اگر سادے الفاظ میں کہیں تو لوگوں کی زندگی بہت مشکل ہو کر رہ جاتی ہے اور کوالٹی آف لائف ختم ہو جاتی ہے اور سب سے بڑی بات کہ کوئی بھی ڈاکٹر یا حکیم اس کی وجہ بتا نہیں پا رہا ہوتا لیکن اصل میں لوگوں کو ہونے والے ان تمام ہیلتھ ایشوز اور بماریوں کی اصل وجہ ہوتی ہے ان کی بوڈی میں پائی جانے والی ویٹیمنٹ ڈی کی کمی جیسے میں ویٹیمنٹ ڈی کی کمی ہو جانے پر اوپر آپ کو جتنی بھی بماریاں مت آئی ہیں ان میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ ہیلتھ ایشوز یا بماری آپ کو لہاک ہو سکتی ہے آپ کی بوڈی میں ویٹیمنٹ ڈی کی کمی ہے گھر پر اس کو ٹیسٹ اور پتہ چلانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ٹانگ کی جو اگلی ہڈی ہوتی ہے اس کو دبانا ہے اگر اس کو دبانے پر ہڈی میں درد ہوتا ہے تو یہ ایک نشانی ہے کہ آپ کی بوڈی میں ویٹیمنٹ ڈی کی کمی ہو چکی ہے ہماری بوڈی میں ویٹیمنٹ ڈی کی کمی ہونے کی سب سے بھڑی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ہم اس سے کافی در میں لے نہیں رہے ہوتے بلکہ اصل میں ہمارا جسم ویٹیمنٹ ڈی کو ٹھیک طرح سے ابزورب نہیں کر پا رہا ہوتا جس وجہ سے ہمارے جسم میں اس کی کمی ہو جاتی ہے آپ کا جسم ویٹیمنٹ ڈی کو اجذب کرنے لگے اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ رزانہ کی کم 15 سے 20 منٹ کی دھوپ لازمی لینی ہے جو لوگ وزن کم کرنے کے لیے یا اور کسی وجہ کے چلتے لوگ فیٹ ڈائیٹ پر ہوتے ہیں یعنی ان کی گزام میں فیٹس بہت زیادہ کم ہوتے ہیں تو ان کی بوڈی میں بھی ویٹیمنٹ ڈی کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ ویٹیمنٹ ڈی نہ صرف فیٹ سولیبل ویٹیمنٹ ہے اس کو جسم میں جذب ہونے کے لیے فیٹس کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ جب آپ لوگ فیٹ ڈائیٹ پر ہوتے ہیں تو آپ کی بوڈی میں کولیسٹول بہت کم بنتا ہے اور اصل میں یہ کولیسٹول ہی ہوتا ہے جسے ہمارا جسم ویٹیمنٹ ڈی 3 میں کنورٹ کرتا ہے جب ہمارے جسم میں کولیسٹول بہت کم بان رہا ہوتا ہے اس وقت بھی ہمارے جسم میں ویٹیمنٹ ڈی کی کمی ہو سکتی ہے اسی طرح اگر آپ کی گزام میں زنگ ویٹیمنٹ اے اور مگنیشم بہت کام پایا جاتا ہے تو ان ویٹیمنٹ اور مینرلز کی کمی سے بھی آپ ویٹیمنٹ ڈی کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں آپ کے جسم میں زنگ ویٹیمنٹ اے اور مگنیشم کی کمی نہ ہو اس کے لیے آپ نے گوشت کا استعمال کرنا ہے دالوں کا استعمال کرنا ہے اسی طرح انٹوں کے اندر قدو کے بیچ ٹماٹر ڈودھ اور ڈیری پروڈکٹس اور انٹوں کے اندر بھی کافی مقدار میں یہ تمام ویٹیمنٹ اور مینرلز موجود ہوتے ہیں پرو بائٹکس کا استعمال بھی ہمارے جسم میں ویٹیمنٹ ڈی کے اجزب ہونے کو بڑھا دیتا ہے پرو بائٹکس کے لیے آپ دہین کا استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ ہیوی ایکسوسائز کرتے ہیں بے شک آپ دو سے تین منٹ کے لیے کریں تو ہیوی ایکسوسائز کا کرنا بھی جسم میں ویٹیمنٹ ڈی کے اجزب ہونے کو بڑھا دیتا ہے ویٹیمنٹ ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کبھی بھی آپ نے خود سے ویٹیمنٹ ڈی کے سپلیمنٹس کا استعمال نہیں کرنا اگر آپ کو ڈاکٹر سلا دیتا ہے تو اور بات ہے کیونکہ اگر آپ ویٹیمنٹ ڈی کے سپلیمنٹس کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کے خون میں کیلچم کا لیول بہت زیادہ بھڑ سکتا ہے جس سے ہائپر کیلسیمیا کہتے ہیں جو کہ بہت خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے اس لیے اگر آپ کے جسمیں بھی ویٹیمنٹ ڈی کی کمی ہے تو سب سے بہتر یہی رہتا ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو جو طریقہ کار بتائیں ہیں جن کے ذریعے آپ ویٹیمنٹ ڈی کا جذب ہونا اپنے جسمیں بڑھا سکتے ہیں ان طریقہ کاروں کو فالو کریں تاکہ آپ کو کسی قسم کو سپلیمنٹ استعمال نہ کرنا پڑے اور ساتھ میں ویٹیمنٹ ڈی کی کمی ہونے پر جو خطرناک بماریاں اور ہیلتی ایشیوز آپ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں ان سے بھی بچے رہے ہیں